اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت اللذی لم يزل قائمًا دائمًا اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتعیت والاکرام علی نبی الرحمت وخازین المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلکت سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذینا اذہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالی فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین استفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن الله ذالکہ صلوات پردے محمد وعالم فکرِ قرآن اور حقمتِ معصوم کے عنوان کے تحتی مجالس جاری اور ساری ہیں کل پہلی گفتگو تھی اور آج ہمارے ترتیب کے دوار سے دوسری مجلس محافظ راہ شریک ہے پرودگارِ عالم نے سورہ وبارکہ فاتر میں بڑا مشروع معروف سورہ اور بڑا مشروع معروف آیت جب میں کل بھی میں نے تلاوت کی اور آج بھی اسی کے تحت کچھ معروضات آپ کی خدمت پیش کرنا ہے اسی آیت سے واضح ہو جاتا ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نے مصطفیٰ قرار دیا ہے تو یقیناً یہاں پر ایک بندے کا تذکرہ نہیں ہے بندوں کا تذکرہ ہے تو جو لفظ ہے سیغے سیغہ جو ہے وہ جمع کا سیغہ ہے تو اس جمع کے سیغے نے بتایا کہ مصطفیٰ بھی ایک نہیں ہے بلکہ اس مصطفیٰ جیسے کئی اور مصطفیٰ ہوں گے جو ہر دور میں کتاب کے وارث قرار پائیں گے کل بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ کوئی الیکشن کوئی ووٹنگ سسٹم مصطفیٰ نہیں بنا سکتا مصطفیٰ عوام مل کے نہیں بناتے مصطفیٰ اللہ بناتا ہے اور اللہ نے جس وقت بھی پیغمبر کو تخلیق دیا ہے وجود بخشا ہے ظہور عطا کیا ہے پیغمبر کے نور کو تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے پیغمبر کے نور کو وجود بخش دیا ہو اور بہت دنوں بعد مصطفیٰ بنایا ہو اللہ نے محمد کو مصطفیٰ ہی خلق کیا یعنی جس وقت وہ وجود میں آئے مصطفیٰ ہی وجود میں آئے یعنی اس وقت سے تیہ تھا کہ ایک وجود تخلیق کی منزل پر آئے گا کہ جو میرا چھنا ہوا ہوگا جو میرا منتقب کیا ہوا ہوگا اور یقیناً اس تخلیقِ وجود اور اس ظہورِ نور کا مقصد خدا بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں جس میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ یقیناً کہ ایک خطبہ ہے معصوم کا جس کا ایک لفظ آپ کے حوالے کرتا ہوں کبھی موقع ہوگا تو پورا خطبہ انہی مجالس میں عرض بھی کر دوں گا کہ خط معصوم نے اشارت فرمایا کہ ان اللہ عز و جل متفردن بے وحدانیت ہی یعنی اس وقت سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جب کچھ نہیں تھا اور صرف اللہ تھا تو معصوم نے اشارت فرمایا کہ اللہ جو اللہ ہے عزت والا ہے جلال والا ہے متفردن بے وحدانیت ہی یعنی وہ اپنی یقتائی میں تنہا تھا اپنی وحدانیت میں اہدیت کی منزل پر تھا یعنی اپنے اکیلے پن میں اکیلہ تھا اور یہ اس کا اکیلہ پن اس کے لئے کافی تھا یعنی اس کو کسی وجود کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کے اکیلے پن کا ساتھی بن جائے یا اس کی تنہائی کا ساتھی بن جائے متفردن بے وحدانیت ہی وہ اپنی تنہائی میں ہی تنہا تھا اپنے اکیلے پن میں ہی اکیلہ تھا لیکن جب اس نے چاہا کہ اس کا عرفان ہو اس کی معرفت آگے بڑھے تو اس نے مخلوقات کی تخلیق کا ارادہ کیا اور اسی لئے بچپن سے آپ کی حدیث قدسی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جہاں خود اللہ نے پہلی مرتبہ خطاب کیا ہے کسی سے یعنی وہ جب اپنی تنہائی میں یقتہ ہے اس کے لئے اپنی تنہائی ہی کافی ہے تو اسے گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کہ یا وہ اپنے سے بات کرے یا کسی اور سے خود کلامی کی کیفیت میں خدا نہیں آتا لیکن جب اس نے چاہا کہ مخلوق کی تخلیق کا ارادہ اس نے کیا اور جو اول مخلوق اس نے خلق کی اور جب اول مخلوق اس کے سامنے آ کے بلند ہو گئی تب پہلا جملہ لبِ قدرت سے ادا ہوا ہے اور وہ جو ادا ہوا ہے وہ بھی مصطفیٰ ہی سے ادا ہوا ہے یہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو خلقی اس لئے کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ جیسے ہی میری تنہائی ختم ہو میں مصطفیٰ سے پہلا جملہ ادا کروں پہلا جو میرا جملہ لبِ قدرت سے جو پہلا جملہ ادا ہو وہ میرے شہکار سے میں گفتگو کروں سب سے عظیم ترین شخصیت سے گفتگو کروں اور وہ جملہ جو یقیناً بڑا مشہور جملہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ کنتو اور یہ دونوں یہ جو دونوں مقادب فقر ہیں اس میں یہ جملے موجود ہیں صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ کہ جہاں اللہ نے نور مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہا اولین خطاب ہو رہا ہے پہلی مرتبہ لسان اللہ حرکت میں آ رہی ہے پہلی مرتبہ خطاب ہو رہا ہے پہلی مرتبہ گفتگو ہو رہی ہے خالق کی مخلوق سے معبود کی عابد سے تو پہلا جو جملہ ہوگا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کوئی بھی شخصیت اپنے خطاب کا جو پہلا جملہ ادا کرتی ہے بڑی اس میں اہمیت ہوتی ہے اور بڑا اس میں خاصہ ہوتا ہے تو اب مصطفیٰ کے نور کو مخاطب کر کے کہا کہ کنتو کنزن مقفیہ فأحببتو لکی انعرف فَخَلَقْتُكَا يَا مُحَمَّد پہلی ہی منزل پر اللہ نے مصطفیٰ کو محمد کا نام دے دیا اور پھر اس غایتِ تخلیق کو بیان کیا کہ میں چونکہ چھپا ہوا تھا میں پوشیدہ تھا دیکھیں اسی لفظ کو ایک کتاب ہے ہمارے ہاں کی بڑے عالم جلیل القدر آغای روح اللہ خمینی آلاللہ مقامی کی کتاب ہے مزبہ الہدایہ وہاں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے اگر آپ کی توجہات میری طرف ہیں تو یقیناً ایک روایت انہوں نے لکھی ہے اور وہ روایت بھی بڑے عظیم رابیان کے حوالے سے ہے اور محدثین کے حوالے سے ہے کہ جہاں مسجد نبوی کا منظر ہے اور وہاں ایک سائل ہے سوال پوچھ رہا ہے خود ختمی مرتبت سے پوچھ رہا ہے خود پیغمبر سے سوال پوچھ رہا ہے اور بڑا عظیم ترین سوال ہے اور یہ وہ سوال ہے جو ہر دور میں شعور رکھنے والے انسان کے ذہن میں اُبھرتا ہے اور اگر سوال نہ اُبھرے تو یقیناً یہ تو آج کا بھی موڈرن ایڈوکیشنل سسٹم جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جتنا سوال پوچھا جائے گا اتنے ہی علم میں اضافہ ہوگا آج بھی بچوں کو اس طریقے کا محول فراہم کیا جاتا ہے مونٹی سری میں اور کنڈر گارٹن میں کہ یہ بچے سوال کریں جیسے جیسے سوال بڑھے گا ویسے ویسے علم بڑھے گا یہ آج کی چودہ سو برس بات کی ریسرچ ہے کہ جتنا سوال ہوگا اتنے علم بڑھے گا اسی لئے علی نے ممبر کوفہ پہ بیٹھ کر کہا تھا سلونی سلونی مجھ سے سوال کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے تو یقیناً وہاں سے یہ گفتگو چلی آ رہی ہے وہاں سے یہ فکر چلی آ رہی ہے تو اس نے بھی سوال کیا ختمی مرتبت سے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جب کچھ نہیں تھا تو ہمارا رب کہا تھا یہ بہت اہم ترین سوال ہے یہ جو سب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو بھی عقل رکھنے والا ہے جو بھی شعور رکھنے والا ہے بے شعوروں کی بات نہیں ہو رہی ہے بے عقلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یا جس مسلکوں مذہبوں مشرب میں عقل کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان سے گفتگو نہیں ہے لیکن جہاں عقل کی اہمیت ہے کہ جہاں پر ایک مکتب ہے جسے مکتب جعفریہ کہتے ہیں اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ الحجت بین العبد والمعبود هو العقل عبد اور معبود کے درمیان جو سب سے بڑی حجت ہے اس کا نام عقل ہے یعنی عقل خود سمجھاتی ہے کہ معبود کیا ہے اگر میں اس کو آپ کی زبان میں ادا کروں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بلا تشبیح صرف مثال دینے کے لیے تاکہ بچوں کے بات سمجھ میں آ جائے کہ جب آپ کوئی چیز خرید دے جاتے ہیں کوئی الیکٹرونک آئٹم ہے یا مثلا کوئی گاڑی خریدنے جا رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں سپلیمنٹریز ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں آپ اس میں لگواتے ہیں کچھ چیز ہوتی ہیں جو فیکٹری فٹڈ ہوتی ہے تو آپ بڑی اہمیت ہو جاتی ہے اس چیز کی جو فیکٹری فٹڈ ہو جو بعد میں آپ لگواتے ہیں وہ اتنی مستند نہیں ہوتی اتنی پائیدار نہیں ہوتی لیکن جب کوئی چیز فیکٹری ہی سے لگ کر آ رہی ہو فیکٹری فٹڈ اس لئے استعمال کر رہا ہوں تاکہ بعد ذہن میں آ جائے تو وہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے تو یہ جو عقل جو اللہ نے رکھی ہے معصوم کا قول دوبارہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ الحجتو بین العبد والمعبود هو العقل عبد اور معبود کے درمیان جو سب سے بڑی حجت ہے وہ عقل ہے تو یہ عقل جو ہے ہمارے ذہنوں میں فیکٹری فٹڈ رسول کی حیثیت رکھتی ایک فیکٹری فٹڈ رسول ہے ایک فیکٹری فٹڈ حجت ہے ایک فیکٹری فٹڈ ہادی ہے یعنی اللہ کی طرف سے رکھ کر بھیجا گیا ہے تو یہ عقل جو ہے انسان کو ہمیشہ حق کا راشتہ دکھاتی ہے یہ عقل انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے تو وہاں پر بھی کوئی صاحبِ عقل ہے جو بیٹھا ہوا ہے تو میں اس لئے اس بات پر زو دے رہا ہوں کہ وہ اس کو صاحبِ عقل میں کہہیش لئے رہا ہوں کہ اس نے یہ سوال کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جب کچھ نہیں تھا تو ہمارا رب کہاں تھا چونکہ اس میں عقل تھی تو اس نے رسول سے ہٹ کر دائیں بائیں کسی اور سے سوال نہیں کیا اس میں عقل تھی تو اسے پتا تھا یہ سوال کس سے کرنا چاہیے بات یہ بھی ہے کہ سوال پیدا ہو گیا ذہن میں تو یہ شعور بھی ہو کہ یہ سوال کس سے کیا جائے کہ جواب آسل ہو جائے گا اگر آپ کسی اپنے کم علم سے یا اپنے جیسے سے سوال کریں گے تو یقینا اس کا علم بھی اتنے ہی ہوگا جتنا آپ کا علم ہے تو سوال ضائع ہو جائے گا تو سوال کس سے کیا جائے یہ بھی بڑی عقل کی بات ہے تو وہ بھی بڑا صاحب عقل تھا کہ اتنا اہم ترین سوال اور اتنا مشکل ترین سوال اس نے بھی اسی سے کیا کہ جس کے متعلق اسے یقین تھا کہ اس سے پہلے اگر جو کچھ بھی ہے تو وہ اللہ ہی ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اللہ جب تھا تو کہاں تھا اور اگر اس کو پتا ہے کہ اللہ جب تھا تو کہاں تھا تو اسے بھی براہراز اللہ نہیں بتایا ہوگا اس نے کسی وسیلے سے حاصل نہیں کیا ہوگا مجھ نہیں پتا ہے جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا کہ سائل کو پتا ہے کہ میں مصطفیٰ سے سوال کر رہا ہوں یہ مصطفیٰ اول مخلوق ہے اس سے پہلے اگر کوئی تھا تو صرف اللہ تھا اگر یہ بتا دے گا کہ اللہ کہاں تھا تو یا تو اس نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کہاں تھا یا اللہ سے سنا ہوگا کہ اللہ کہا تھا تو کتنا ذہین سائل تھا تو کتنا عظیم اور کتنا ذہین سوال کرنے والا تھا کہ اس کی نگاہ میں کم از کم جب میرا تو یہی وطیرہ ہے کہ جب کوئی روایت میں پڑھتا ہوں تو اس روایت کے ماحول پر بھی میں غور کرتا ہوں کہ کم از کم انسان یہ سوچے کہ جس وقت وہ سوال کرنے والا پیغمبر سے مخاطب ہو رہا ہوگا تو پیغمبر تو پہلے یہ کہہ چکے تھے یعنی کسی وقت مفتگو ہو رہی تھی اور تخلیق کائنات اور آغاز کائنات برباد ہو رہی تھی تو پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اولین جو اللہ نے چیز خلق کی ہے وہ کیا ہے تو پیغمبر نے کہا اولو ماں خلق اللہ ہو نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا پھر کچھ دن آگے بڑھ گئے کچھ نئے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے پھر کسی نئے مسلمان نے پیغمبر سے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے خلق کی ہے وہ کیا ہے پیغمبر نے کہا اولو ماں خلق اللہ ہو العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا پھر کچھ لوگ دائرہ اسلام میں نئے داخل ہوئے پھر کسی نئے مسلمان نے پیغمبر سے سوال دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے خلق کی ہے وہ کیا ہے پیغمبر نے کہا اللہ نے سب سے پہلے روح کو خلق کیا پھر کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے کوئی نیا مسلمان پیغمبر سے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے خلق کی ہے وہ کیا ہے پیغمبر نے کہا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا پھر کسی موقع پر پیغمبر سے پوچھا گیا تو سب سے اولین مخلوق ہیں اس کا نام کیا ہے کہا اول ما قلق اللہ 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 نے سب سے پہلے اللہ کو خلق کیا تو یقیناً کوئی ایسا ذہن ہوگا جو علج کے کسی لئے پوچھا ہوگا کسی وقت کہ یا رسول اللہ کبھی آپ کہتے ہیں آپ کا نور پہلے ہے کبھی آپ کہتے ہیں عقل پہلے ہے کبھی آپ کہتے ہیں روح پہلے ہے کبھی آپ کہتے ہیں لوح پہلے ہے کبھی آپ کہتے ہیں قلم پہلے ہے تو یا رسول اللہ ان میں سے سب سے پہلا کون ہے تو پیغمبر نے یہی جواب دیا تم سمجھے ہی نہیں نور بھی میں ہوں عقل بھی میں ہوں لوح بھی میں ہوں قلم بھی میں ہوں تو یہ تو سب پیغمبر بتا چکے تھے کہ اول مخلوق بھی میں ہوں اول نور بھی میں ہوں اول عقل بھی میں ہوں لوح و قلم بھی میں ہوں تو سب بتا چکے تھے اب جو سائل سوال کر رہا ہے رسول اللہ سے تو سوچیں اس بات کو اور اس کی شدت کو اور اس کی فورس کو محسوس کریں جو منظر معرق نے محفوظ کیا ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں جس سے سوال کر رہا ہوں یہی عقل ہے یہ عقل والا نہیں ہے دیکھیں عقل والا عقل مند ہونا لگے اور خود مجسم عقل اگر سامنے بیٹھی ہے روح میرے سامنے روح اول میرے سامنے نور اول میرے سامنے لوح اول قلم امل میرے سامنے اور میں اس مخلوق اول سے براہراز بیٹھ کر پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ بھی نہیں تھے تو اللہ کہاں تھا اللہ نہیں بھلکہ اس نے سوال کیا کہ جب آپ بھی نہیں تھے تو ہمارا رب کہاں تھا دیکھیں سوال جب آ جائے تو اس میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے اس سائل نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کہاں تھا اس نے کہا ہمارا رب کہاں تھا تو اب پیغمبر جو بھی جواب دیں گے وہ ربوبیت کے حوالے سے ہوگا الوحیت کے حوالے سے نہیں ہوگا میں اس کو پھر کامل کروں گا روایت کو لیکن چاہتا ہوں کہ یہاں سے گریس کرتا وہ واپس آ جاؤں مجھے چونکہ آپ کی سماعتوں پر یقین ہے اس لیے نہیں لیکن روایت ہے بڑی خوشک اور میں آج دوسری تقریر ہے اور اس دوسری تقریر میں اتنی خوشک باتیں کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ آج جتنے لوگ آتے ہیں آگاہ کل اس سے بھی کم نہ ہو جائیں اس لیے اس روایت کو تیسرے چوتھے اور پانچویں تقریر کے لئے چھوڑ دیتا ہوں لیکن یہ کہ تو اب ایک لفظ ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے اور جہاں سے بات مڑی ہے وہیں واپس سے لی جائے گی کہ اس وقت پیغمبر نے جب سوال کیا گیا کہ ہمارا رب کہاں تھا جب کچھ بھی نہیں تھا تو ہمارا رب کہاں تھا اب میں یہ سمجھاؤں جو میری سمجھ جتنی بھی ناقص عقل ہے کہ شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مثلا ہم جو اس وقت ہم کیا جتنی بھی مفلوقات ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کوئی سائنس پڑھانے آپ کو بیٹھا نہیں ہوں لیکن یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ریکال کرانی پڑھتی ہیں تاکہ استدلال قائم ہو جائے کہ جتنی بھی مفلوقات ہیں ان کو اپنے ایکزسٹنس کے لیے کوئی میڈیا چاہیے میڈیم کو میڈیا چاہیے ہوتا ہے مظلن ہمارے لیے زمین ضروری ہے ہمارے لیے یہ ماحول ضروری ہے کہ جس میں ہم اپنا وجود برقرار رکھ سکیں اور اس کو نشو نمہ دے سکیں یعنی ہر چیز کو ایک میڈیا یعنی بی ڈیم اور میڈیا جو آپ اپنی زبان میں ہے اس کو آپ تصور کرتے ہوئے آگے لے جائیں کہ انسان ہے تو اس کو بھی ایک محول چاہیے یعنی ہم براہ راست یہ جو دنیا ہے یہ جو زمین ہے اس سے ہٹ کر ہم نہیں رہ سکتے اس سے ہٹ کر ہم جی نہیں پا سکتے مثلا ہمیں اس میں سے کوئی ایسٹرنوٹ بنا کے بھیج دیا جاتا ہے فضا اور خلا میں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک لباس تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ اور اس کے لیے باقاعدہ ایک غزہ کا انتظام کیا جاتا ہے مخصوص عرصے تک کے لیے کہ چھے مہینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو اس سے زیادہ ایکسیٹ نہیں کرے واپس بلالو اس لیے کہ زیادہ ایکسیٹ کرے گا تو جتنا جو ہم نے اس کے لیے انتظام کیا ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا قتم ہو جائے گا اور چونکہ اسے اپنا معال میسر نہیں ہوگا تو یہ خود اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا تو آپ سمجھ رہے نا کہ ہر چیز اپنے وجود اور اپنے محول سے زندہ ہوتی ہے وجود جو ہے وہ اپنی فضا سے اپنے چاروں طرف کے محول سے زندہ ہوتا اسی طرح پرندے ہیں ان کو بھی ایک فضا چاہیے ایک محول چاہیے اسی طرح اشرات الارض ہیں ان کو بھی ایک فضا اور ایک محول چاہیے تو میرا قیال یہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے لیے میڈیا کیا تھا وہ کس محول میں تھا یقیناً وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں گا کہ ہمارا رب کہاں تھا تو اب یہ یقیناً ایک ذہن انسانی کی پرواز کی ابتدا ہوتی ہے کہ جب وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے جب علویت کے دائرہ کار میں پہلا قدم رکھتا ہے تو پہلا سوال ہی یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو ہمارا رب کہاں تھا تو اب پیغمبر سے سوال ہوا پیغمبر نے ایک لفظ دیا ہے اور وہ لفظ میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ کروں گا اور تشریف میں کہہ رہا ہوں کہ تیسی اے چوتی اے پانچ میں کسی بھی تقریر میں اس کی تشریف ہو جائے گی پیغمبر نے کہا کہ جب کچھ نہیں تھا تو ہمارا رب عالمِ عماء میں تھا اب یہ پیغمبر نے ایک لفظ دیا اس سائل کو یہ لفظ خود قرآنِ کریم نے بھی استعمال کیا ہے قرآن میں ایک آیت ہے جس میں خود قرآن نے اپنے متعلق قرآن کے اوصاف جہاں بیان ہوئے ہیں سورہ حامیم میں وہاں اللہ نے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ قل ان کو بتا دو پوری امت کو بتا دو ہوا لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَمْ وَشِفَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ هُمْ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا یہیں سے یہ لفظ پیغمبر نے اختیار کیا اور یہ قرآنی لفظ بن گیا کہ قرآن کے لئے کہا کہ اے نبی اس امت کو بتا دو کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے اس قرآن میں مشہور اور معروف آیت بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس قرآن میں چلی روکتا ہوں اسی مقام پر آپ کو جب قرآن نے یہ کہہ دیا چونکہ میرے موضوع میں بات ہے فکر قرآن اور حکمتِ معصوم موضوع میں بات آئیے تو میں روکتا ہوں کہ جب قرآن نے یہ اطل فیصلہ دے دیا کہ اس قرآن میں ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے شفا کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی بیمار پڑ جائے تو اسے دواء کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہیل اپ کرنے کے لئے میڈیسنز دیے جاتے ہیں جو کچھ بھی ایک پروسیس آپ جانتے ہیں قرآن نے کہہ دیا کہ میرے اندر شفا موجود ہے جب قرآن نے کہہ دیا تو ہے اب اس میں کوئی ہیل و حجت کی تو کنجائش نہیں ہے کوئی بحث نہیں ہے کہ بھئی کیسے اور کیوں اور کب کہاں کیسے کسے نہیں قرآن نے کہہ دیا میرے اندر شفا ہے تو ہے اس سے کسی کو انکار تو نہیں ہو سکتا سب اتفاق ہے اس لئے کہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ جو بات کہہ دیتا ہے وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر کیونکہ یہ تو ہمارے ہاں کا طریقہ ہے نا کہ مسلحت اندیشی ہمارے ہاں ہوتی ہے اللہ کیاں مسلحت نہیں ہے اللہ کیاں حکمت تو ہے لیکن مسلحت نہیں ہے مسلحت کا مطلب بیچ کا راستہ اختیار کرنا تو ہاں اور نہیں کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہوتا یا تو ہاں ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں اپنی طرف سے معلوم نہیں ہوا یہ ہمیں حسین نے کربلا میں سکھایا ہے یا تو ہاں کرو یا نہیں کرو بیچ کا راستہ کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ یزیدی بھی ہو جاؤ اور حسینی بھی ہو جاؤ تو اس کو کہتے ہیں حکمت اللہ نے حکمت سے تو کام لیا مسلحت سے کام نہیں لیا مسلحت اندیشی تو ہمارے ہاں ہوتی ہے تو قرآن نے جب اٹل فیصلہ کر دیا کہ میرے اندر شفا ہے تو ہے پھر میں کہہ رہا ہوں قرآن نے فیصلہ دے دیا یعنی اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ میرے اندر شفا ہے یعنی ایک ایک لفظ میں شفا ہے ایک ایک حرف میں شفا ہے ایک ایک جملے میں شفا ہے ایک ایک آیت میں شفا ہے خود قرآن شفا ہے یہ قرآن نے کہہ دیا تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں نے کہا نا میرے موضوع میں بات آئیے اس لئے جملائش کرنا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اتنے بڑے بڑے حافظانِ قرآن ہیں اتنے بڑے بڑے قاریانِ قرآن ہیں جو مسلسل کھڑے کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں مسلسل پہنتیس پہنتیس چالیس چالیس برس ہو گئے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں صرف ایک سوال ہے میرا جس میں سے بہت سے کم لوگوں نے جواب دیا کہ بھائی جب قرآن کہہ رہا ہے میرے پاس شفا ہے تو پھر آپ ہسپٹل کیوں جاتے ہیں آپ کے داد میں درب دھو رہا ہے آپ ڈنٹیس کے پاس کیوں جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی جگر کا مسئلہ ہو گیا کیوں جاتے ہیں آپ ڈنٹیس کے پاس تو قرآن یاد ہے آپ کے ذہن میں قرآن محفوظ ہے دل میں بھی قرآن محفوظ ہے قرآن پڑھتے جائیے شفا لیتے جائیے خاموش ہو گئے آپ حالانکہ جواب آپ کو پتا ہے جواب آپ کو مال ہو گئے صرف آپ یاد نہیں آرہا آپ کو جواب جواب آپ بچپن سے سن رہے ہیں اس کا لیکن جواب ریکال نہیں ہو پا رہا میں ریکال کروا دیتا ہوں جواب کہ بھائی سوال پھر دھو رہا دوں کہ جو حافظان قرآن ہیں جو مسلسل قرآن پڑھ رہا ہے میں خود بھی ایسے بہت سے حافظوں کو جانتا ہوں میں کہ آپ بھی جانتے ہیں ایک بہت بڑے عالم اسلام کے حافظ گزرے ہیں گزرے کیا بلکہ موجود ہیں گزر رہے ہیں ابھی بھی اور وہ پیتیس سال مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ دیتے رہے والیدہ بات ہے کہ اس سال وہ خطبہ نہ دے پائے اپنے کسی الٹے سیدھے بیان کی وجہ سے اس دفعہ وہ خطبہ نہ دے پائے تو پیتیس برس تو امت مسلمہ کے سامنے ہیں ان کے پیتیس برس ہیں نا اچھا ان کا گیٹ اپ بھی معلوم ہے آپ کو ان کا حلیہ بھی گھولیہ بھی معلوم سمجھ رہے نا پوری بات اس پوری آیت میں تفسیر بھی ہو جائے گی اس شخصیت کی ابھی میں آت کا درجمہ کروں گا تو پیتیس برس تو پورے امت مسلمہ کے سامنے ہیں ان کے اور میں خود اس بات کا گوھوں میں نے تین چار مرتبہ اخبار میں نیوز پڑھی ہے آپ دیکھیں ان کو قرآن یاد ہے پورا وہ قرآن کے قاری بھی ہیں قرآن کے حافظ بھی ہیں ہاں محافظ نہیں ہے وہ الگ بات سے اس لئے کہ حافظ ہونا الگ ہوتا ہے محافظ ہونا الگ ہوتا ہے حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں کھڑے کھڑے انہوں نے قرآن بہت برسوں پڑھایا بھی ہے اور یقیناً خود بھی پڑھا ہے اور مسلسل قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں تو پیتیس برس کے عرصے میں دو تین دفعہ مجھے بھی یاد ہے کہ وہ بیمار ہوئے تو خادمین حرمین شریفین کے سرکاری خرچے پر ہسپٹلائز انہیں کیا گیا اور ڈاکٹروں نے انہیں شفا دی جبکہ وہ قاری بھران ہے اس وقت کسی نے ان سے یہ نہ کہا آپ بیمار ہو گئے تو آپ ڈاکٹر سے کیوں کہہ رہے ہیں یا ڈاکٹر مدد پتہ نہیں بوفتگو پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ رہے ہیں آپ قرآن سے مدد کیوں نہیں طلب کر رہے ہیں تو یقیناً میں نے کہا نہ کہ آپ کو اس کا جواب معلوم ہے جانتے ہیں آپ اس کا جواب جواب کیا ہے کیوں نہیں اس کا جواب کو معلوم ہے اس لیے کہ جب بھی کسی حدیث میں یا کسی قرآن کی آیت میں کوئی ایسا اٹل فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بغیر شرط کے نہیں ہوتا اس میں ایک جملہ چھپا ہوا لگا ہوتا ہے بے شرطِ ہا و شروطِ ہا آپ کوئی پہنچے یا نہ پہنچے بہرحال آپ کی مرضی ہے لیکن میں شرطِ ہا و شروطِ ہا قرآن نے اس میں شرط داخل کر دی ہے کہ بتا دو ان کو کہ یہ قرآن ہدایت ہے اور شفا ہے لیکن اس سے پہلے شرط رکھی ہے قُلْ هُوَا لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَمْ وَ شِفَا جو علی والے ہیں ان کے لئے شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اس کی بھی تفسیر کروں گا کہ میں نے کیسے کہہ دیا علی والا اس کو ثابت کروں گا کل یہ پرسلوں کی تقریر میں کہ قُلْ هُوَا لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَمْ وَ شِفَا کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ہدایت بھی تیدہ ہے اور شفا بھی دیتا ہے لیکن اس کو جو ایمان والا اچھا لیے دوسرا اس کا رخ یہ بھی آ جاتا ہے کاش کہ یہ بات سمجھ جائے آپ تک پہنچ جائے اور معذرت کے ساتھ ایک جملہ آپ کے حوالے سے جہاں جا رہا ہوں ان سے معذرت آپ سے نہیں آپ تو ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں معذرت کے ساتھ ایک جملہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہہ دیجئے ایمان والا جو ہے اس کو یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اسی کو یہ قرآن شفا بھی دیتا ہے بات واضح ہو کہ جملہ پلٹا جائے جس کو اس قرآن سے نہ ہدایت ملے نہ شفا ملے وہ ایمان والا ہی نہیں ہے ایک سیدھی سی مثال اور سیدھا سی میار ہے اب پتہ نہیں بات پہنچی ہے آپ تک نہیں پہنچی اگر پہنچ گئی تو آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ بات پہنچی ہے کہ نہیں کہ بھائی جس کو بھی اس قرآن سے ہدایت نہیں مل رہی جو اس قرآن شفایاب نہیں ہو رہا تو اب ہمیں اس سے کلمہ پوچھنے کے ضرورت نہیں ہے اب ہمیں لوگوں کو دیکھنا ہے کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ کے شفایاب ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہو رہا ہے تو ایمان والا ہے نہیں ہو رہا تو ایمان والا نہیں ہے قرآن نے ایک میار دے دیا قرآن نے ایک میزان قائم کر دی اب میں نے کہا نا کہ پوری آیت ہو جائے گی تو ان کی پوری شخصیت آپ کے ذہن میں آ جائے گی اور جو ایمان والا نہیں ہوتا وہ یہی قرآن پڑھ کے اندھابی ہو جاتا ہے بہرابی ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا نا کہ پورا ان کا حلیہ آپ کے سامنے ہے تو قرآن نے شرائط رکھی ہے قرآن نے شرائط رکھی ہے ان شرائط کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور اس شرائط کے بغیر آپ علم قرآن عقز نہیں کر سکتے یہ بات تیش ہدا ہے اس لئے کہ اگر کر سکتے ہوتے تو اس قرآن سے یہودیوں کو بھی ہدایت مل رہی ہوتی یہودی بھی پڑھ لائے بہت سے یہودی ایسے ہیں جن کے گھر میں جن کے قطب خانوں میں قرآن ہے بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو قرآن پڑھ لائیں بہت سے ہندو ایسے ہیں جو قرآن پڑھ لائیں تو اگر قرآن سے ایسی ہی ہدایت مل رہی ہوتی تو قرآن تو آج ہر گھر میں ہر معاشرے میں ہر ملک میں ہر شہر میں موجود ہے سب کے سب قرآن والے کیوں نہیں ہوگئے توجہ ہے نا آپ کی ضروری نہیں ہے کہ اگر قرآن کی جلد آپ کے پاس ہے تو آپ قرآن والے ہوگئے اگر آپ کے پاس قرآن کی جلد ہے چھپی ہوئی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ واقعاً قرآن والے ہوگئے اس لئے کہ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ جلد ہے قرآن کی لکھی ہوئی چھپی ہوئی یہیں کسی فیکٹری میں کوئی پرنٹنگ پریس ہوگا جس سے قرآن جو ہے وہ چھاپا گیا ہے نہ معالم اس کی انک جو ہے وہ مسلمان ملک میں بنی ہے یا کسی غیر مسلم ملک میں بنی ہے غور نہیں فرما رہے ہیں بھئی جو قرآن چھپتے ہیں بعض اوقات یہ جو پرمننٹ انک آتی ہے چونکہ میرا اس شعبے سے تعلق بھی ہے کہ بھئی کتابیں چھپتی بھی ہیں میری اور مجھے مقتقل پریس آنا جانا ہوتا ہے تو یہ جو انک آتی ہے پرمننٹ انک یہ زیادہ تر باہر سے آتی ہے جرمنی سے آتی ہے اور مختلف مقربی ممالک سے آتی ہے ایک عرصے تک چلیے چھوڑیے اس کو یہ تو آپ کے ذہن میں بھی ہے ایک عرصے تک کعبے کا غلاف جرمنی میں بنتا رہا اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے گونگل کر لیجئے کہ اس میں سب ہے پوری تاریخ موجود ہے ہمارے ہم تو پورا اس کا ڈاکومنٹری دکھائے جاتی ہے پاکستان ٹیلی ویژن پر کہ اس کی تاریخ کہ کب سے کہاں بنتا رہا تو جرمنی میں بنتا رہا اس کے بعد اب انہوں نے خود فیکٹری لگا لی اب سے مراد یہ دس پندرہ سال پہلے تو اس میں خود بنتا ہے یہ کعبے کا غلاف اور جس طریقے سے بنتا ہے وہ دکھایا ہوا ہے تو جب یہ جرمنی میں بنتا تھا تو ہو سکتا ہے کوئی یعنی کوئی کیا مثلا جتنے ہوں گے وہ سب جرمن ہی تو ہوں گے اب وہ جرمن ضروری تو نہیں کہ مسلمان ہوں ان میں سے بہت سے ہوں گے غیر مسلم بھی ہوں گے وہ فیکٹری خود کسی غیر مسلم کی ہے تو غیر مسلم فیکٹری میں اللہ کے گھر کا غلاف بن رہا ہے اور جب وہ وہاں لگ جائے تو اس کو چومنا عبادت توجہ کینا آپ نے اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اگر چھپ رہا ہے کسی مسلم فیکٹری میں ہی چھپ رہا ہے کسی مسلم پرنٹنگ پریس میں ہی چھپ رہا ہے تو آپ کو کیسے پتا کہ جو مزدور کام کر رہا ہے وہ پاک بھی تھا یا نہیں وہ طہارت میں بھی تھا یا نہیں اس نے وضو کیا ہوا بھی تھا یا نہیں یا مثلا جیسے کہ کل میں نے کہا وہ بظاہر مسلمان دکھائی دے رہا تھا کہ بھئے نوکری لگ جائے اس لئے لا الہ الا اللہ محمود الرسول اللہ پڑھ کے آ گیا کہ میں مسلمان ہوں اور ہے اندر سے ہندو کیسے پتا آپ پھر یہ جو روشنائی آ رہی ہے نوالو کس ملک سے آ رہی کہ وہ ملک جو ہے مسلمان بھی تھا یا نہیں اور اس روشنائی میں اس ہنک میں جو اجزہ استعمال ہوا ہے وہ پاک بھی ہیں یا نہیں لیکن آپ کو یقین کرنا بھئے چھپ گیا تو چھپ گیا اب جیسے بھی ہو اس کو چومنا عبادت ہے قرآن کے ایک ایک حرف کو چومنا عبادت ہے تو اگر جس نے بھی بنائے دنیا ہی کے کسی جزو سے مل کر بنا ہو دنیا ہی کے کسی انسان نے کیوں نہ بنایا ہو اس کو چون کے نسبت ہو گئی اللہ سے تو اب قرآن چومنا بھی عبادت ہے کعبے کے غلاف کو چومنا بھی عبادت ہے کوئی پلٹ کی یہ نہیں کہتا کہ یہ تو غلاف عام انسانوں کا بنایا ہوا ہے کپڑا ہی عبادت سے لیا ہے اس کو کیوں چوم رہا ہے یہ تو بدت ہے ہاں اس وقت ضرور لوگ کہتے ہیں جب ہم علم کو چومتے ہیں کہ یہ تو یہی کے کپڑے سے بنا ہوا ہے یہ تو یہی کے اسا سے بنا ہوا یہی کی چھڑی سے بنا ہوا ہے تو اصل چیز تو نسبت ہوتی ہے میرے حزیزو تو اب میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے اس کو شرائط کے ساتھ قرآن کو عقص کرنا اب قرآن آپ کے جلد آپ پاس جو ہے ہاتھ میں جلد آ گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں حافظ قرآن تو ہو گئے ضروری نہیں ہے کہ آپ شعور قرآن کی منزل پر بھی آ گئے یا تفسیر قرآن کی منزل پر بھی آ گئے مثلا ایک سوال ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تفسیر قرآن کی منزل پر ہیں اور ہم قرآن سمجھنے کی منزل پر ہیں میں ایک سوال کرتا ہوں قرآن ہی کے ذریعے سے کہ مثلا کل میں نے آیتیں پڑھیں تھی سورہ موارد کے واقعہ کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم توجہ میری جانے انہو لقرآن کریم یہیں پر ایک لفظ استعمال ہوا کہ یہ بڑے کریم کا قرآن لفظ آگی ہے نا قرآن نے ایک لفظ دیدیا قرآن اب بالکل کنٹیونٹی میں دوسری آیت کہیں انقطع نہیں ہے کہ میں ایک آیت یہاں کی پڑھ رہا ہوں اور دوسری آیت کہیں کی پڑھ رہا ہوں بالکل دوسری آیت ہے ملی ہوئی ایسے آیت انہو لقرآن کریم فی کتاب مقنون یہ جو قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے یہ قرآن کا قرآن ہے اور یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے تو یہاں پر اگر مثلا قرآن اور کتاب کے ایک ہی معنی ہے تو اللہ نے ایک معنی کے لیے دو لفظ کی عصے معنی کی چلی میں سمجھاتا ہوں آپ خاموش ہو گئے اللہ کے ننانوے نام اور ہر نام ایک صفت رکھتا اور ہر صفت ایک معنی رکھتا آپ کو پتا ہے رحمان الرحیم سے لے کے اور بالکل آخر تک ان اسماء حسنہ میں اللہ کے دو نام ایسے ہیں جس کے بظاہر ایک ہی مطلب مثلا ایک اس کا نام ہے خالق اور ایک اس کا نام ہے باری خالق کے معنی بھی خلق کرنے والا اور باری کے معنی بھی خلق کرنے والا یہ قرآنی مزاج نہیں ہے یہ اللہ کا مزاج نہیں ہے یہ علوہی مزاج نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو بڑا لا محدود ہے کہ وہ کسی ایک معنی کے لیے دو لفظ استعمال کریں ہاں عربی کا یہ مزاج تو ہے کہ ایک لفظ کے بائیس معنی ہو جائیں لیکن ایک معنی کے لیے دو لفظ یہ نہ علوہی مزاج ہے نہ قرآنی مزاج ہے اب اگر پوچھا جائے کہ خالق کے معنی بھی خلق کرنے والا باری کے معنی بھی خلق کرنے والا تو اللہ نے یہ ایک معنی کے لیے دو لفظ کیوں استعمال کی ہیں ایک لفظ وضائع ہو گیا جب دونوں کے ایک ہی معنی تو ایک لفظ استعمال کرتا تو اگر کسی اپنے جیسے سے پوچھا جائے گا تو سوال اپنی جگہ سوال ہی رہے گا لیکن اگر کسی اس سے پوچھا جائے کہ جس کے قلب پر نازل ہوا ہے جو وارث علم رسول ہے تو پھر جواب بھی وہی دے پائے گا جواب بھی اسی کی طرف سے آئے گا تو فرزند رسول سے پوچھا گیا محسوم سے پوچھا گیا کہ مولا خالق اور باری دونوں کے معنی قلق کرنے والا فرق کیا ہے کہا فرق زمین اور آسمان کا ہے بظاہر تو تمہیں دونوں کے معنی ایک ہی دکھائی دے رہے ہیں لیکن بباطن زمین اور آسمان کا فرق ہے خالق وہ خلق کرنے والا جو شے سے شے کو خلق کرے اسے خالق کہتے ہیں جو لا شے سے شے کو خلق کرے اسے باری کہتے ہیں مشکل گفتگو تو نہیں ہے میرے بھائی عزیز آسان بات ہے نا جو شے سے شے کو خلق کرے وہ خالق جو لا شے سے شے کو خلق کرے وہ باری اور یہ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں ہاں شے سے شے کو خلق کرنے والا اس میں اللہ نے شریک بھی کیا ہے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ اور کی دردر کا نہیں بلکہ خود جناب عیسیٰ کو اس نے شریک کر دیا کہ جیسے میں نے شے سے شے کو خلق کیا ویسے یہ صفت میں تمہیں بھی دے رہا ہوں یہ جناب عیسیٰ کو صفت بھی کہ عیسیٰ کے پاس بھی یہ صفت تھی کہ وہ مٹی سے پرندہ خلق کرے اور جب وہ مٹی کا پتلہ بن جائے تو اس میں رو بھوک دیں اور وہ جیسے ہی رو بھوکیں تو وہ زندہ مخلوق بن جائے تو یہ ہے شے سے شے کو خلق کرنا یعنی مٹی پہلے سے موجود ہے مٹی ہے شے اس شے سے کسی شے کو خلق کر دیا اس کو کہتے ہیں خالق کچھ نہیں تھا اور مصطفیٰ آگئے کچھ نہیں تھا کوئی شے ہی نہیں تھی اور مصطفیٰ تخلیق کی منزل پر آگئے تو وہ ہے اللہ کی باریت وہ پروردگار کا وصف ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ دو الفاظ اور ایک معنی ایسا نہیں ہوتا جب قرآن نے کہا یہ قرآن ہے جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے تو اب تلاش کرنا پڑے گا کہ قرآن کون ہے اور کتاب کون ہے یہی سے بات آگے بڑھتی ہے کہ قرآن کیا ہے اور کتاب کیا ہے تو اس کو بھی آگے بڑھائیں گے آہستہ آہستہ گفتگو ہوتی چلی جائے گی کہ قرآن کیا ہے اور یہ چھپی ہوئی کتاب کیا ہے تو اب پلٹتا ہوں واپس کہ جہاں لب قدرت سے پہلا جملہ ادا ہوا ہے اور پہلا جملہ بھی اول مخلوق کو مخاطب کر کے کہا کہ کنتو کنزن مخفیہ فا احبقتو لکی انعرف فخلقتو کا یا محمد اور ہمارے مقتدر علماء اہل سنت نے بھی اس حدیث کو درش کیا صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ وہاں یہ ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ فا احبقتو لکی انعرف فخلقتو الخالق وہاں پر یہ جملہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو خلق کیا یہاں پر کیا ہے مکتب امامیہ میں کہ اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے محمد کو خلق کیا میں کہتا ہوں ان دونوں حدیثوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اس لئے کہ اگر وہاں یہ جملہ آ رہا ہے کہ اس نے مخلوق کو خلق کیا تو اول مخلوق بھی محمد ہی ہے اول مخلوق بھی مصفیہ ہی ہے اس لئے پہلا جملہ اور پھر اب ہے آپ کا امتحان کی جملہ آپ تک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا صرف آپ کی توجہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے میری طرح متوجہ رہیے گا کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں حدیث متفق علیہ ہے اور بیچ بیچ میں کچھ ایسے افکار دیولپ کیا جاتے ہیں کہ جو ان متفق علیہ اور مصدق اور مستند حدیث کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے کمزور ہے یہ بالکل مستند حدیث ہے ہر کتاب نے اس کو لکھا اور حالم نے اس کو لکھا میں صرف اس حدیث پر رکھ کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں لکی انعرف میری معرفت ہو مجھے پہچانا جائے اس میں کہیں پر کوئی ایسا لفظ ہے کہ جہاں اللہ نے کہا ہو کہ میں نے چاہا کہ میری آدھی معرفت ہو یا ون تھرڈ معرفت ہو کہیں بھی نہیں کہا جیسا میں ہوں میں نے چاہا میں ویسا پہچانا جاؤں جب یہ جملہ آیا تو معصوم سے کسی نے پوچھا حصول کافی سے حدیث آپ کے حوالے کرو محمد ابن یعقب قلینی علیہ الرحمہ وہ لکھتے ہیں کہ سائل نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب کچھ اس نے خلق نہیں کیا جس مخلوق کو اپنی معرفت کے لئے خلق کر رہا تھا جب وہ مخلوق بھی خلق نہیں ہوئی تو کیا اللہ خود اپنے کو پہچانتا تھا بھئی بات مشکل تو نہیں ہے میرے عزیزو بات تو پہنچ رہی ہے یقینہ سوال تو بڑا اہم ہے یہ بتائیے کہ کیا وہ خود اپنے نفس کا عارف تھا کیا وہ خود اپنے آپ کو پہچانتا تھا معصوم نے کہا بلکل وہ اپنے نفس کو پہچانتا تھا اس کی معرفت کلی معرفت تھی یہ کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتا تھا آج بھی کوئی مخلوق انسان اپنے آپ کو آج تک نہیں پہچان سکا اسی لئے علی نے کہا کہ جس دن تم نے اپنے کو پہچان لیا وہ دن تم نے اپنے رب کو پہچان دیا آج تک کوئی انسان اپنے آپ کو پہچان نہیں سکا من عرف نفسو فقد عرف ربو اب معصوم نے کہا ہاں وہ اپنے نفس کا عارف تھا وہ اپنے آپ کو پہچانتا تھا تو میرے عزیزو یہ بتائیے کہ اللہ سب سے بڑا اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے اللہ اکبر ہے سب سے بڑا ہے سب سے بلند ہے سب سے بالا ہے سب سے علی اعلا جب وہ سب سے بڑا ہے تو اس کی اپنے بارے میں معرفت بھی سب سے بڑی ہوگی اس سے بڑھ کر اس کی اپنی معرفت کوئی نہیں ہو سکتی جب وہ اپنے تئین اپنے پاس اتنی عظیم معرفت رکھتا ہے کہ وہ جیسا ہے جو ہے اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو کیا وہ یہ کارِ عبس یا کارِ نقص کرے گا کہ اپنی کلی اور عظیم معرفت ہوتے ہوئے کسی ایسے کو خلق کرے جو اسے پورا نہ جانتا ہو سلامت رہے آپ آپ تک یہ جملہ پہنچا ہے شکر گزاروں آپ سلامت رہے آپ کیسے آپ نے یہ جملہ وصول کیا ہے کیا وہ یہ کارِ عبس کارِ نقص کرے گا کہ وہ اپنی بہترین اور کامل ترین معرفت جیسے وہ اپنے جانتا ہے وہ کسی ایسے کو خلق کردے گا جو اسے مکمل نہ جانے اور پھر اس کا کارِ تخلیق بے مقصد ہو جائے اس نے تو اس لیے خلق کیا ہے مصطفیٰ کو کہ جیسے وہ خود اپنے کو پہچانتا ہے ویسے ہی مصطفیٰ اسے پہچانے اس لیے خلق کیا ہے تو اب ضروری ہے کہ جیسے اللہ اپنے کو جانتا ہے مثالان اگر وہ ہی ہے تو اللہ جانتا ہے کہ میں ہی ہوں تو کیسے ہوں وہ قیوم ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ قیوم کا کیا مطلب ہے وہ رازق ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ میں کیسے رزق دیتا ہوں وہ خالق ہے تو اللہ جانتا ہے کہ میں کیسا خالق ہوں وہ کریم ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ میں کیسا کریم ہے وہ جو اس کی ہمیشگی کا عرصہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو وہ جو اس کی ہمیشگی کا عرصہ ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے یہ تو ہم زبان کے تحت کہہ دیتے ہیں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا یہ سے اور تک اللہ کیلئے استعمال نہیں ہوتا وہ جو اس کی ہمیشگی کا عرصہ یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے تو اب ایک میں ہوں ایک آپ ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں ایک مخلوق ہے انسان ہے جو اللہ کو جانتا پہچانتا ہے ایک مسلمان ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے ہم اللہ کو رازق بھی جانتے ہیں اللہ کو خالق بھی جانتے ہیں لیکن ہم اللہ کو رازق کیسے جانتے ہیں جب ہم مخلوق کو رزق تقسیم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں پروردگار تو رازت ہے جب ہم کسی مخلوق کو تخلیق ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو خالق ہے جب ہم کسی پر کرم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو کریم ہے جب ہم کسی پر رحم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو رحیم ہے جب ہم کسی کے گناہ ماف ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو غفار ہے جب ہم کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ستار ہیں تو ہم نے دیکھا اور اس کے بعد پہچانا تو کیا مصطفیٰ نے بھی دیکھنے کے بعد پہچانا کیا مصطفیٰ نے بھی ایسے ہی پہچانا جیسے ہم پہچانتے ہیں کہ ہاں پرودگار تو خلق کر رہا ہے تو خالق ہے تو رزد دے رہا ہے تو راجق ہے تو کرم کر رہا ہے تو کریم ہے تو گناہوں کی پردہ پوشی کر رہا ہے تو سرطار ہے کیا ایسی ہی معرفت تھی مصطفیٰ کی جب ایسی ہی معرفت ہماری بھی تھی اور مصطفیٰ کی بھی تھی تو پھر ہمیں اور اول مخلوق میں فرق کیا ہے پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم جیسے اور ہم ان جیسے پھر تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی جیسے ہماری معرفت ویسے ان کی معرفت تو میرے عزیزوز زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے انسان نے اللہ کو خالق اس وقت جانا جب خلق ہوتے ہوئے دیکھا انسان نے اللہ کو رازق اس وقت جانا جب مخلوق کی طرف رزق تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا انسان نے اللہ کو کریم اس وقت جانا جب مخلوق پہ کرم ہوتے ہوئے دیکھا مصطفیٰ کو ایسے معرفت نہیں دلوائی کہ یہ دیکھو مصطفیٰ میں ایسے خلق کرتا ہوں یہ دیکھو محمد میں ایسے رزق دیتا ہوں نہیں بلکہ مصطفیٰ کو خالق بنا کے بتایا میں ایسے خلق کرتا ہوں اسے رازق بنا کے بتایا میں اسے رزق دیتا ہوں تو ضروری تھا کہ جو اس کی اپنی صفت ہے وہ مصطفیٰ تک منتقل کریں اور اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے اپنی طرف سے تو کوئی بات نمبر سے ہم کرتے ہی نہیں اس لئے کہ ہماری ہاں تفسیر برائے حرام ہے سریعہ دلیل اس کی قرآن میں موجود ہے ابراہیم نے صرف ایک بہت معمولی سا چھوٹا سا آسان سا سوال کیا تھا ابراہیم نے سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربِ ارنی پروردگار تُو مجھے دکھا مجھے دکھا مجھے دکھا دیکھئے لفظ پر غور کریں ربِ ارنی مجھے دکھا کیا؟ مجھے دکھا کہ تُو مردوں کو زندہ کیسے کرتا کتنا آسان سا سوال دارت بہت ہی معمولی سا سوال دارت اللہ کیلئے تو کوئی بات بڑی ہی نہیں ہے سوال بڑا آسان سا پروردگار تُو مجھے دکھا کہ تُو مردوں کو زندہ کیسے کرتا یہ دیکھئے میں نے تذبیر چھپا لی اب کوئی کہے کہ بھئی آپ دکھائیے کہ ہاتھ میں کیا ہے تو سب جواب کیا ہے یہ دیکھو جواب تو یہ ہے یہ نمیر بھائی یہ دیکھو یہ تذبیر ایک کوئی بھی سوال اس کا جواب تو بالکل سامنے ہوتا سوال کیا تھا پروردگار تُو مجھے دکھا دے کہ تُو کیفت تُحیل یہ جو سیغہ ہے نا یہ اللہ کی طرف ہے تُو مجھے دکھا تُو مردوں کو زندہ کیسے کرتا تو جواب کیا آنا چاہیے تھا ہاں ابراہیم دیکھو یہ ایسے زندہ کرتا ہوں مردوں کو کسی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیتا ایسے کرتا ہوں جواب کیا ہے ابراہیم تم تو میرے نبی ہو میرے خلیل ہو میں تمہیں کیا دکھاؤں کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں میں یہ صفت تم تک منتقل کر دیتا ہوں تم مردوں کو زندہ کرو تو جیسے تم کرتے ہو ویسے میں کروں گا بھئی اتنی مشہور آیت ہے بڑی مشہور آیت ہے یہ تو بڑا مشہور قصہ ہے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ربِ ارنی کیفہ توحیل موتا پروردگار تُو مجھے دکھا تُو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو اللہ نے مردوں کو زندہ کر کے نہیں دکھایا اللہ نے کہا کہ یہ تو تم بھی کرلو گے لو اپنی صفت تم تک منتقل کرتا ہوں فَخُزْ أَرْبَعَكَمْ مِنَتْدَيْرِ یہاں سے آیتیں شروع ہو گئیں ابراہیم میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیسے زندہ کرتا ہوں لاؤ چار پرندے پکڑ کے لاؤ چار پرندے لاؤ اور لا کے ان کی گردنوں کو زباہ کرو ان کے پر نوچ کے پھیک دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو ٹیمہ ٹیمہ کر دو چاروں کے ٹیمہ کو مخلوط کرو ملا دو آپس میں پتہ ہی نہ چلے کہ مرک کا گوش کون سا ہے کبوتر کا گوش کون سا ہے مرک کا گوش کون سا ہے پتہ ہی نہ چلے تمہیں کہ ان چاروں میں سے کس کا گوش کیا ہے مخلوط کر دو ٹیمہ گوش یہ چاروں چوچیں اپنے پاس رکھ لو ان کے چہرے اپنے پاس رکھ لو اور جاؤ پوری دنیا میں جہاں جہاں بلند پہاڑ ہوں مختلف مقامات میں جا کر قیمہ ہو اور جس کا گوش طلب کروکے وہ اڑتا ہوا آکے لگ جائے گا اسی چونچ میں یہی تو جناب ابراہیم کو اللہ نے صفت اطا کی میرے عزیزوں کہ ابراہیم نے کٹے ہوئے مرک کی چونچ اٹھائی اور آواز دی پوری دنیا میں جہاں جہاں پھیل آیا تھا کہ اے مرک کے گوشت آجا تو اس قیمے میں جہاں جہاں مرک کا گوشت تھا وہ اڑا اڑتا ہوا چونچ سے آکے لگتا گیا اور پھر اس کے بعد پورا پرندہ بن گیا تو کیا کہا اللہ نے کہ اے ابراہیم یہ ضروری تھوڑی کہ میں تمہیں دکھاؤں بعض اوقات میں یہ صفت تم تک منتقل کرنا ہوں اب تم بھی مردے کو زندہ کرو اچھا چلیے جملہ آپ کے حوالے کر ہی دیتا ہوں کچھ قصے قرآن میں اللہ نے رکھی مثلا اسائے موسیٰ کا قصہ مثلا ابراہیم کا یہی والا قصہ مثلا ابراہیم کو آگ میں پھیک دینے والا قصہ مثلا جنابی یوسف کو کوئے میں ڈال دینے والا قصہ بہت سے قصے ہیں قرآن میں میں صرف سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قصے رکھے کیوں گئے قصے ہیں بس کہ بھئی ہم نے موسیٰ کو اسا دیا ہم نے ابراہیم سے کہا پرندے جمع کر کے لے آؤ اور پھر ابراہیم نے پرندوں کو زندہ کر دیا قبر کے سوالات سے بھی آپ واقف ہیں اور حشر کے سوالات سے بھی آپ واقف ہیں کیا کہیں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ قبر میں جاؤ گے تو تم سے پوچھا جائے گا موسیٰ کا قصہ سنا یا ابراہیم والا قصہ سنا حشر میں کہیں پوچھا جائے کہ جناب موسیٰ کا قصہ سنا اور ابراہیم والا قصہ سنا کہیں بھی نہیں ہے اچھا تو ایک موجزہ ہے بس مطلب اس سے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم یہ قصہ پڑھ لیں گے تو ہمارے اندر بھی مردہ زندہ کرنے کی صلاحیت آ جائے گی ایسا بھی نہیں ہے نہیں ہے ایسا کچھ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری اصلاح کے لیے ہے تربیت کے لیے تاکہ ہم ایک اچھے انسان بن سکے یہ تو بڑا حیرہ سے ایک موجزہ ہے جو صرف نبی سے متعلق ہے یہ ہمارے اندر قیفیت آنے والی نہیں ہے تو پھر یہ قصے رکھے کیوں گئے ہیں تو یقیناً اس حکمت والے نے رکھا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی اس لئے کہ کسی بھی حکیم کا فعل حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا یہ جناب موسیٰ کے اصلاح کا قصہ جو رکھ دیا کہ پوچھا جا رہا ہے اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے وہاں پر بھی سوال ایک ہے مگر جواب بہت طویل دے دیا کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جواب کیا ہونا چاہیتا اصلاح ہے لیکن اب اس اصلاح کی انہوں نے تفصیل بیان کرنا شروع کی توجہ میری جانے لیں کہ اے پروردگار یہ میرے ہاتھ میں اصا ہے یہ اس سے میں کام لیتا ہوں یہ میں بڑے بڑے درختوں سے اس کے پتے توڑتا ہوں اپنے جانوروں کے چارے کے لیے میں اس کو تکیہ بھی بنا لیتا ہوں اور پھر جب قصص الانبیاء میں اس کی تفصیل پڑھیں گے تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ اصا وہ تھا کہ موسیٰ جتنا چاہتے تھے یہ لمبا ہو جاتا تھا جب چاہتے تھے واپس اپنے حجم میں آ جاتا تھا موسیٰ تھک جاتے تھے تو بستر بن جاتا تھا موسیٰ موسیٰ آرام کرنا چاہتے تو یہ ٹیک بن جاتا تھا یہ موسیٰ کی تنہائی کا ساتھی بھی تھا یہ باتیں بھی کرتا تھا موسیٰ سے گفتگو بھی کرتا تھا جتنا چاہتے تھے بڑھتا تھا جب چاہتے تھے واپس آ جاتا تھا تو اب کہنا یہی ہے کہ موسیٰ کا قصہ اصا کا قصہ رکھا کیوں ہے قبر میں بھی سوال نہیں ہوگا کہ اصا کا قصہ سناؤ حشر میں بھی سوال نہیں ہوگا کہ حسا کا قصہ سناؤ تو رکھا کیوں ہے تو بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دلیل پہلے رکھی ہے دعویٰ بات میں کریں گے کہ جب علی کی ذلفقار کا تذکرہ آ جائے کہ یہ ذلفقار بہتی بھی ہے گھٹی بھی ہے علی سے باتیں بھی کرتی ہے علی کی تنہائی کی ساتھی بھی ہے تو کوئی پوچھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو ہم کہہ دیں گے جب ایک لکڑی میں یہ صفت ہو سکتی ہے تو کیا لوہے میں نہیں ہو سکتی تو جب اللہ کی طرف سے عصا نازل ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہ کیفیت ہے تو نزول عصا کی تو کوئی آیت ہی نہیں ہے عصا کے نزول کی کوئی آیت نہیں ہے کہ ہم نے آسمان سے عصا نازل کیا ہاں یہ آیت ضرور ہے کہ ہم نے آسمان سے ذلفقار کو نازل کیا تو جس کے نزول کا تذکرہ نہیں ہے اس میں اتنی صفت اور جس کو براہ راس اللہ نازل کر رہا اس میں کچھ بھی نہیں اس میں تو بہت کچھ ہے آپ اس لیے نہیں بیان کر رہے کہ وہ شجروں کو بھی پہچانتی تھی توجہ ہے نا تو بہت سے قصے رکھیش لیے گئے ہیں تاکہ دلیل بن جائے اب یہ جناب اب ابراہیم کا قصہ کہ بھائی ابراہیم تم بھی مردے زندہ کر لو ہم نے تمہیں یہ صفت دے دی تو دیکھئے یہ ننانوے صفتیں جو بکھری ہوئی ہیں اللہ کی رحمان رحیم ستار غفار غفور سبور شکور لطیف قبیر غالق باری عزیز جببار متکبر مومن ولی علی یہ جتنے نام ہیں اللہ کی یہ سب بکھرے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر نام کی کا ایک ہی معنی ہے ایک ہی صفت ہے وہ رحمان ہے تو رحمان ہے رحمان ہے تو رحم نہیں ہے اس لفظ رحمان میں رحم نہیں ہے اس لئے کہ رحمان کی صفت الگ ہے رحم کا مطلب الگ ہے یا آپ اسے بہتر جانتے ہیں اس کو سمجھانا نہیں ہے یا آپ جانتے ہیں اس لئے میں سے آگے بڑھو رحمان میں رحم نہیں ہے رحم میں رحمان نہیں ہے ستار میں غفار نہیں ہے غفار میں ستار نہیں ہے یعنی ہر نام ایک معنی رکھتا ہے ایک صفت رکھتا ہے اور جب یہ تمام صفتیں بکھرتی ہیں تو اپنے اپنے معنوں میں واحد ہوتی ہیں فرد ہوتی ہیں متفرد ہوتی ہیں اور جتنی صفتیں یہ ننانوے میں نے کہا نا کہ جب بکھر جائیں تو ایک صفت کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں پھر دوسرا معنی اس نام میں نہیں آتے ہیں وہ رحمان ہے تو رحمان ہے وہ رحیم ہے تو رحیم ہے وہ کریم ہے تو کریم ہے وہ ستار ہے تو صرف ستار ہے وہ غفار ہے تو صرف غفار ہے وہ خالق ہے تو صرف خالق ہے وہ باری ہے تو صرف باری ہے وہ لطیف ہے تو صرف لطیف ہے وہ سبور ہے تو صرف سبور ہے وہ غفور ہے تو صرف غفور ہے یہ تمام صفتیں بکھرتی ہیں تو ایک ایک صفت بنتی ہے اور جہاں یہ تمام صفتیں سمٹ آئیں تو پھر اس اللہ کو ولی کہا جاتا ہے پھر وہ ولی ہے یعنی ولایت میں رحمانیت بھی ہے رحیمیت بھی ہے ستاریت بھی ہے غفاریت بھی ہے سوجہ فرمائی نہ آپ نے تو جب وہ ولی ہے تو اس کا مطلب ہے رحمان بھی ہے اور وہ ولی تو ہے وہ ہر وقت ولی ہے وہ جہاں ہو ولی ہے وہ ولی کے کوئی سیٹ ٹھوڑی ہوتی کہ اس پہ بیٹھے گا تو ولی ہے ایسے ہی علی کو سیٹ کی ضرورت دھوڑی ہے کہ علی اس سیٹ پہ بیٹھیں گا تو خلیفہ ہو جائیں گے پریزیڈنسی میں چلے جائیے جہاں پرائم منسٹر بیٹھ رہا ہے پرائم منسٹر بیٹھ رہا ہے جس کرسی پر اس پہ بچہ جا کے بیٹھ جائے تو کیا پرائم منسٹر ہو جائے گا اللہ اکبر اس کرسی پہ جا کے کوئی بچہ بیٹھ جائے تو کیا صدر ہو جائے گا تو صدر تو جہاں بیٹھ جائے صدر ہے تو علی کو کسی مسنت کی ضرورت دھوڑی تھی علی تو جہاں ہے وہاں ولی ہے تو جب ولی لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دائرہ اختیار بہت لا محدود ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے دائرہ اختیار اور وہ تنہا ولی نہیں ہے اللہ اکیلہ تو ولی نہیں ہے نا میرے بھائی اللہ اکیلہ تو ولی نہیں ہے یعنی وہ ولایت میں لا شریک نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن ہے بھائی قرآن اس پر تو آپ بولتے ہیں کم از کم پر قرآن ہے حدیث پر ہو سکتا ہے خاموش ہو جائے گو لیکن قرآن ہے وہ ولایت میں لا شریک نہیں ہے اس نے ولایت میں شریک کر دیا اور ہر ایرے غیرے کو شریک نہیں کیا مصطفیٰ و مرتضیٰ کو شریک کیا جو چنے ہوئے ہیں جو اس کے منتخب کردہ ہیں عوام کا منتخب کردہ نہیں ہے یا جو خود سے منتخب ہو جائے وہ بھی نہیں یا کوئی شورا کا منتخب کی آوہ وہ بھی نہیں جسے اللہ نے کہا جسے اللہ نے سیلیکٹ کیا ہے جسے اللہ نے منتخب کیا ہے تو اسے اللہ نے کہا کہ میں جب ولی ہوں تو اب ولایت میں ہر اختیار ولایت میں مردوں کو زندہ کرنا بھی ہے ابراہیم ہم نے تمہیں صفت دے دی اب تم مردوں کو زندہ کرو تو میں نے کہا نا قصہ رکھا کیوں کہا ہے بھائی قرآن میں کس لیے رکھا گیا ہے کہ ابراہیم مردوں کو زندہ کرتے تھے ہم نے ابراہیم کو صفت دے دی کس لیے رکھا گیا کہا اس لیے رکھا گیا ہے کہ دلیل پہلے دیدی دعو آباد میں ہوگا اس لیے کہ جب علی کے سامنے کوئی زندہ مردہ بنا کے لائے جائے یا کوئی مردہ لائے جائے تو چونکہ علی بھی ولی ہے چاہے زندہ کو مردہ کرے چاہے مردہ کو زندہ کر دے تو جیسے وہاں ابراہیم پر اعتراض نہیں کر سکتے یہاں فخر ابراہیم پر اعتراض نہیں کر سکتے کرو اعتراض دیکھئے امت مسلمہ کا سب سے بڑا علمیہ جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے وہ سب سے بڑی ٹریجڈی اور سب سے بڑا علمیہ امتِ مسلمہ کا ہے بے یقینی بے یقینی یہ سب سے بڑا ٹریجک یعنی مرحلہ ہے امتِ مسلمہ کا کہ امتِ مسلمہ کو یقین نہیں میں نے امت کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ میرے پاس حدیثِ قدسی موجود ہے حدیثِ قدسی کیا ہے لم يخلق اللہ شیعن اقل من الیقین اور پھر دوسری حدیث ہے ما اقسم بین الناس اقل من الیقین معصوم نے اشارت حدیثِ قدسی ہے کہ جو چیز اللہ نے سب سے کم خلق کی ہے اس کا نام ہے یقین جو شیعہ سب سے کم خلق ہوئی ہے حجب میں بالکل لفظن لفظن ترجمہ کروں تو آپ تک پہنچ جائے گا جو شیعہ اقلیت میں خلق ہوئی ہے وہ ہے یقین تو صاحبانِ یقین بھی ہمیشہ اقلیت ہی میں رہیں گے توجہ ہے نا اسی لئے قرآن نے سورہ ورکہ نحل میں کہہ دیا کہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں انہوں نے غدیر میں بخن بخن کہا ہے پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو اور پھر انکار کر رہے ہیں اکثریت تو کافروں کی ہے اللہ کہہ رہا ہے اکثریت کافروں کی ہے امت کہہ رہی ہے اقلیت کافروں کی ہے اللہ کی مانی جائے یا امت کی مانی جائے بات تو پہنچ گئی نا اللہ کہہ رہا ہے اکثریت کافر ہے امت اقلیت کو کافر کہہ رہی ہے جو قلیل لوگ ہم چاہرے تھوڑے سے صاحبانِ یقین ان کو کہہ رہے ہیں یہ کافر ہیں تو اب خود صاحبانِ شعور تیہ کریں کہ اللہ کی بات مانو گے یا اپنی بنائی بھی بات مانو تو کیا کہاں جو شئے سب سے کم خلق ہوئی ہے وہ ہے یقین اور جو شئے سب سے کم تقسیم ہوئی ہے وہ ہے یقین چونکہ خلق بھی کم ہوا تو تقسیم بھی کم ہی ہوگا نا مرے بھائی تو جو کم تقسیم ہوا ہے تو جن تک پہنچا ہے وہ بھی کم ہوں گے تو یقیناً اقلیت جو ہے وہ صاحب یقین ہے اور امتِ مسلمہ بے یقینوں کی وہ کا ایک گروہ ہے بے یقینوں کا ایک جمع غفیر ہے جملہ تو ایک مقصد کے لئے کہہ رہا ہوں بے یقینوں کا ایک گروہ ایک جمع غفیر ہے اور جب ہم نے مولا علی کے فضائل کی بات کی کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے وہ زندہ کو مردہ کر دیتے تھے وہ ٹھوکر مار دیتے تھے تو زندہ ہو جاتا تھا وہ آسمانوں پر پرواز کرتے تھے وہ بادلوں پر پرواز کرتے تھے ان کو دلوں کا حال بھی پتا تھا وہ علم کی کیفیت میں تھے وہ آسمانوں تک خعبہ قوسین تک بلند پیغمبر باد میں پہنچے وہ پہلے ہی موجود تھا خعبہ قوسین پر پیغمبر باد میں پہنچے وہ پہلے سے موجود تھا کبھی کبھی تیزی سے میرے ساتھ بڑھ جائے کریں مطلب اشارے کر رہو تو جب یہ باتیں کی جاتی ہے تو پھر کیا جواب آتا ہے کفر کر رہے ہو بدت کر رہے ہو جہل ہے ایسا نہیں ہو سکتا کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا تم ایک انسان کو یہ تو اللہ کا اختیار ہے اس کا تصرف ہے یہ تمام چیزیں بدت ہیں کفر ہیں یہ تم تفویزِ عمر کرتے ہو یہ تم تمام جھوٹی باتیں کرتے ہو تم سب جو ہو کافر تم نے ایک بندے کو اللہ بنا دی یہ سب ہے نا امت کہتی ہے جب ہم پلٹ کے باتیں کرتے ہیں رسول کے فضائل کی بات کرتے ہیں تو میں نے کیا کہا کہ بڑی بے یقین امت ہے لیکن اللہ نے بھی ایک مقام پہ لا کے اس امت کو ایسا پھسایا ہے کہ راہ فرار نہیں ہے دیکھئے اگر یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اگر جو میں موجزہ بیان کرنے جا رہا ہوں اگر یہ موجزہ قرآن کی آیت نہ ہوتا تو سب سے پہلے مسلمان انکار کرتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کونسی آیت اقتربت الساہ ون شق القمر قیامت قریب آگئی چاند دو ٹکڑے ہو گیا اگر یہ شق القمر کی آیت نہ ہوتی تو سب سے پہلے مسلمان انکار کرتا کہ تم نے رسول کو اللہ بنا دیا سلامت رہے آپ پھوش رہے آپ جیسے آپ نے جملہ سنا ہے اگر یہ آیت نہ ہوتا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اگر یہ حدیث ہوتی تو سب سے پہلے مسلمان انکار کرتا کہ تم رسول کو اللہ بنا رہے تم نے ایک بندے کو اللہ بنا دیا یہ کام تو صرف اللہ کا ہے یہ جو اللہ مسخر کرتا ہے یہ تسخیر تو صرف اللہ کا کام ہے یہ تصرف تو صرف اللہ کا کام ہے تم نے ایک بندے کو اللہ بنا دیا لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ نے ممت کو لا کے ایسا بھسا دیا کہ اب جائے فرار نہیں ہے اب تو یقین کرنا ہی ہے کہ ہاں بھئی کسی کے انگلی کے اشارے سے چاندھو ٹپڑے ہوا ہے کسی کے انگلی کے اشارے سے کم از کم پیغمبر کو تم اور لوگوں سے افضل نہیں جانتے اپنے جیسا کہتے ہو تو یہیں پر ایک گوشہ پیدا ہو رہا اگر آپ کی اجازت ہو کہ وقت تو میرا کامل ہو رہا صرف دو منٹ لیوں گا آپ کا یہیں پر ایک گوشہ پیدا ہو رہا کہ نبی اور ارز کروں گا پوری حدیث ہے کہ کسی نے آکے کسی یہودی نے آکے پوچھا کہ ہمارا آپ کی کتاب میں ذکر بھی ہے تو ہمارا جو نبی تھا موسیٰ اس کو تو اللہ نے بڑی فضیلتیں عطا کی تھی اس کو تو اللہ نے عصا کا موجزہ عطا کیا تھا اور اسے تو اللہ نے ید بیضہ دیا تھا اسے تو اللہ نے کوہِ دور پر بلالیا تو آپ کے پاس بھی کچھ فضائل ہیں یا نہیں ہیں آپ بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں پیغمبر نے کہا دیکھو ہمارے مذہب میں اپنے مو سے تعریف کرنا مناسب نہیں ہے لیکن تُو نے چونکہ سوال کیا ہے تو اب جواب دینا مجھ پر واجب ہو گیا ہے کہا سن تُو موسیٰ کی بات کر رہا ہے تیرا باپ جو آدم ہے نا ابو البشر اس کی توبہ قبول نہ ہوتی اگر وہ میرا وسیلہ نہ تیار کرتا ہے کہا سنو یہ جو نو کی کشتی ہے پار نہ لگتی اگر اللہ میرے وسیلے سے مدد نہ کرتا سنو ابراہیم کی آگ گلزار نہ بنتی اگر ابراہیم میرے وسیلے سے مدد طلب نہ کرتا کہا سنو یہ جو موسیٰ ہے نا یہ موسیٰ اس کی پوری قوم جب جا رہی تھی اور سمندر میں راستہ بنا ہے تو جس وقت اسا مارا ہے تو میرا اور میری آل کا نام لیا ہے دب بنا ہے راستہ پھر بتایا دیکھیں نا اسی میں چلیے بات روکتا ہوں حدیث تو آگے بڑھے گی یہی یہی سی موقع پہ آپ روک جائیں جناب موسیٰ ہاتھ میں آسا ہے ہاتھ میں آسا ہے جب تک جا کے دریہ سے مس نہیں کر رہے تب تک راستہ نہیں بن رہا اچھا جلیے پھر لفظ بدل دیتا ہوں جب تک دریہ سے جا کے مس نہیں کیا دریہ دو ٹکڑے نہیں ہوا ان کو جانا پڑا دریہ تھا اور پیغمبر بیٹھے بیٹھے اشارہ کر رہے ہیں جا کے انہیں کے گھڑے ہوں اور وہاں سے جا کے مسکیہ ہو اشارہ کر رہے ہیں تو یہی سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ موسیٰ کا تو صرف اسا موجزہ تھا پیغمبر کی پوری ذات موجزہ ہے اس کا اشارہ بھی موجزہ ہے تو اگر یہ آیت نہ ہوتی اقتربت الساہ وانشق القمر اگر یہ آیت نہ ہوتی تو امت مسلمہ کب کی منکر ہو چکی تھی کہ ایسا کچھ نہیں یہ ہوا ہی نہیں ہے کوئی چاند ہمارے سامنے موجود ہے تو بعض چیزیں انسان کے یقین کو سیطل کرتی قتم ہو گئی گفتگو یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اور یہ ہماری مجالس کا چودہ سو پرس سے موضوع رہا ہے کہ یقین کی منزل پر آ کر سنو بھی اور سنو بے یقینی کی کیفیت کے تو سجدے بھی مقبول نہیں ہیں یعنی سجدہ کر رہے ہیں اور یہ ہی نہیں پتا کس کو کر رہے ہو سجدہ ہو رہا ہے نمازیں ہو رہی ہیں اور یہ نہیں پتا کہ کس کو ہو رہی ہیں بعض لوگ اپنی دولت کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں بعض اپنی اولاد کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں بعض اپنے بینک بیلنس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دولت کو سجدہ کر رہے ہیں اس لئے کہ نماز میں بھی نوٹ گن رہے ہوتے ہیں نماز میں بھی ان کو بینک بیلنس یاد آ رہا ہوتا ہے نماز میں بھی کاروبار یاد آ رہا ہوتا ہے تو ایسا شخص کہ جو دوران عبادتِ خدا دنیاوی خیال ذہن میں لے آئے تو گویا وہ اسی کی عبادت کر رہا ہے جو خیال اس کے ذہن میں اس لئے میں نے کل کہا کہ کسی ایسی شخصیت کو تو ذہن میں رکھو نماز کے وقت کہ جس کا تصور آنا ہی نماز کو نمازِ رسول بنا دے وہ نماز نمازِ رسول ہو جائے ایسا تو اب مجھے جملہ یاد آگیا تو اس پر واجب ہے کہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اس لئے کہ میرا ایمان یہ ہے کہ ممبر پہ جو بات مستند یاد آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اشارہ ہوا ہے کہ یہ ان کے لئے انہی کو سناو بات یاد آئیے تو آپ کے لئے ہے اور یہ رزقِ سخن ہے رزقِ علم ہے رزقِ یقین ہے رزقِ عقیدہ ہے ابھی پچھلے دنوں میری صدارت میں کراچی میں یومِ حسین ہوا وہاں پہ ایک سیوک سینٹر ہے آپ جانتے ہیں کیڈی ہے کراچی تیولپن اتھارٹی اس کے تحت یومِ حسین میری صدارت تھی اور اس سے پہلے ایک عالمِ اہلِ سنت گفتگو کر رہے تھے امامِ حسین پر بات کر رہے تھے اور وہ جملے میں چاہتا ہوں آپ کے حوالے کروں اگر آپ کی اجازت ہو انہوں نے گفتگو کی اور بڑی مشہور گفتگو کی انہوں نے اور بڑی مشہور جملے جو آپ بھی جانتے ہیں اور اکثر علماء اہلِ سنت کے یہ جملے ادا کرتے ہیں اور انہوں نے کیا خطابت کی اور خطابت کی دوران انہوں نے کہا کہ دیکھو دو لشکر آمنے سامنے ہیں کربلا میں دو لشکر آمنے سامنے ہیں ادھر حسین ہے ادھر یزیدی لشکر ہے تو انہوں نے کہا کہ ادھر بھی روزے والے ہیں ادھر بھی روزے والے ہیں ادھر بھی حج والے ہیں ادھر بھی حج والے ہیں ادھر بھی زکاة والے ہیں ادھر بھی زکاة والے ہیں ادھر بھی ازانے ہیں ادھر بھی تکبیر ہیں ادھر بھی تکبیر ہیں ادھر بھی سجدہ ہے ادھر بھی سجدہ ادھر بھی رکو ادھر بھی رکو ادھر بھی قیام ادھر بھی قیام ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز اب انہوں نے کہا کہ ادھر کی اور ادھر کی نماز میں فرق یہ ہے کہ یزید کی نماز میں حسین نہیں ہے توجہ ہے جا کے پچھلے سال کی ریکارڈنگ دیکھ لی جائے گا کے ڈی اے کی سائٹ پر یہ جملے آپ کو مل جائیں گے اب وہ جانے ہیں ان کا عقیدہ جانے ہیں یہ تو کوئی بھی جملہ نہیں جب میں آپ کو سنایا اگلا جو جملہ آرہا اس سے بھی بڑھا آرہا جو انہوں نے کہا ادھر کی اور ادھر کی نماز میں فرق یہ ہے کہ یزید کی نماز میں حسین نہیں تھا اب انہوں نے کہا ثابت یہ ہوا کہ جس نماز میں حسین نہ ہو وہ یزیدی نماز ہوتی ہے جو ان عالم اہل سنت کا جملہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ متحد رہو اہل سنت کے ساتھ کہ وہ بھی حسین کو کس منزل پر آ کر مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کتنا بڑا جملہ ہے کہ جو آج تک کسی اہل تشیعیوں سے امت نہ ہو سکی کہ کہے دل میں تو ہوتا ہے لیکن بڑے مشہور دو مسرے ہیں نا عابض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے چیزیں تو سب موجود ہیں جواب تو سب موجود ہیں لیکن پابندیاں لگی ہوئی ہیں گھوٹا جا رہا کہ میں بولنا نہیں تو حق خود بخود اپنے کو بلوا لیتا ہے اب کسی بھی ذریعے سے بلوائے کسی بھی ذریعے سے اظہار ہو جائے یہ تو حق کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے تو اب جہاں پر بھی حق ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے اس لیے اللہ نے کہا ہم نے قرآن میں آیتیں رکھ دی ہیں تاکہ جب ہمارا بنایا ہوا ولی آئے اور وہ موجزہ دکھائے تو قرآن کی آیت بڑھ کے تصدیق کرتی چلی جائے کہ جب ابراہیم کے پاس ہے جب عیسیٰ کے پاس ہے جب موسیٰ کے پاس ہے جب نو کے پاس ہے جب آدم کے پاس ہے تو جس کی وجہ سے یہ سب ہیں کیا اس کے پاس نہیں ہوگا جس کے ماتھے کے پسینے سے بنے ہیں سب جب ان کے پاس یہ موجزہ ہے تو کیا مصطفیٰ کے پاس نہیں ہوگا کیا ختمی مرتبت کے پاس نہیں ہوگا تو اس لیے ضروری تھا کہ مصطفیٰ کو صفت خلاقیت دے مصطفیٰ کو صفتِ رزاقیت دے کہ اے مصطفیٰ میں تمہیں خالق بنا رہا ہوں میں تمہیں رازق بنا رہا ہوں میں بنا ہوں میں دے رہا ہوں جب میں نے عیسیٰ کو دیا ہے تو تمہارے پاس بھی یہ صفت ہے لیکن یہ آل محمد کا وصف رہا ہے اور آل محمد کا یہ کمال رہا ہے کہ جب بھی کوئی موجزہ دکھایا ہے اپنی مرضی سے جب علی نے قم بے اذنی بھی کہا ہے قم بے اذن اللہ بھی کہا ہے تو فوراً سجدے میں سر ضرور رکھتے ہیں فوراً جھکے ہیں پروردگار کے سامنے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہم اپنے کو اللہ منوانے نہیں آئے اللہ کو اللہ منوانے آئے اس کو منوانے آئے اس کے نمائندے ہیں اس کے صفیر ہیں اس کے ہم امبیسیدر ہیں اس کے ترجمان ہیں اس کو رپیزنٹ کر رہے ہیں دنیا میں اس کو منوانے آئے تو آج تک کوئی ایسا وجود باد حسین آئیمہ معصومین کے بعد کوئی دکھائی نہیں دیا جس نے یہ ثابت کیا کہ اللہ مالک الملک ہے حسین نے ثابت کیا کہ اللہ مالک الملک ہے وہ ہے ملک کا مالک وہ موجود ہے اس کا وجود ہے خبردار کوئی اس کے ہوتے ہوئے اللہ بننے کی کوشش نہ کرے کوئی اس خدا کے ہوتے ہوئے خدا بننے کی کوشش نہ کرے حسین نے کہا وہ ہے اس لیے کہ جو نہیں ہوتا اس کے لیے سر نہیں کٹایا جاتا اس کے لیے گھر نہیں لٹایا جاتا جو نہیں ہوتا اس کے لیے جان نہیں فدا کی جاتی حسین نے ثابت کیا کہ اللہ ہے صرف حسین نے نہیں حسین کے ساتھ جتنے بھی آئے تھے سب اسی مقصد سے آئے تھے سنتے رہتے ہیں آپ یہ جملے کوئی نہیں نہیں ہے لیکن بات کا عیادہ ضروری ہے کربلا ہمیشہ تازہ رہتی ہے کربلا کبھی ماضی نہیں ہے کربلا ہمیشہ حال ہی حال اس لئے ضروری ہے کہ پیغامات جہاں تک پہنچتے چلے جائیں اس کو عقص کرتے چلے جائیں کہ صرف حسین نہیں حسین ابن علی کے ساتھ جو آئے ہیں وہ بھی بڑے بلند مرتبے پر فائز ہیں کبھی اس جملے پر غور کیجئے کہ جو حسین نے جملہ کہا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نانا کو بھی نہیں ملے ویسے بابا کو بھی نہیں ملے ویسے بھائیہ کو بھی نہیں ملے کبھی اس پر میں کروں گا گفتگو کہ حسین کا یہ جملہ اور جب جاتے ہو تو سلام کرتے ہو نا کس لیے جاتے ہو کربلا سید و شہدہ کی زیارت کے لیے ابا عبداللہ کی زیارت کے لیے لیکن نامکمل کہلاتی ہے وہ زیارت کہ اگر حسین کو تو سلام کیا لیکن سامنے گنج شہیدہ میں سوئے ہوئے اصحاب حسین کو سلام نہ کیا اگر انسار حسین کی زیارت نہ کی تو زیارت تم نے نامکمل کیا اتنا بڑا مرتبہ ہے انسارہ نے حسین کا تو جب دوستوں کا یہ مرتبہ ہے جنہوں نے برابر سے مسائب اٹھائیں ہیں تو بچوں کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا بہت بڑا جملہ لکھ دیا ایک بہت بڑے ہمارے ہاں کے عالم دین نے کہ حسین کے لشکر کے جتنے افراد ہیں ذرا ان کی پیاس کی برداشت کی قوت دیکھو کہ کیسی ہے کہا کہ حسین ابن علی نے اصحاب کو اس لیے پہلے بھیج دیا کہ پتا تھا کہ یہ باہر والے ہیں ان کو زیادہ زحمت نہ ہو ان کی پیاس جلدی ختم ہو جائے جو جتنی جلدی شہید ہوا اس کی پیاس اتنی ہی جلدی ختم ہو گئی گویا اس میں اتنی ہی برداشت تھی تو اب عالم وقت نے لکھا سوچو علی اصغر کی قوت برداشت کتنی تھی کہ علی اصغر بالکل آخری شہید ہے حسین آخر میں علی اصغر کو لے گئے تو جس گھر کا بچہ اتنا صاحب و قوت ہو اس گھر کے جوان اس گھر کے عظیم بزرگ کتنے بڑے صاحب و قوت ہوں گے تو صرف ایک ہی بچہ تو نہیں تھا نا کہ جس کے ذکر پر تم روتے ہو حسین ساتھ میں ایک بچی کو بھی تو لے کر آئے ہیں ایک چار برس کی بچی جس کو بڑے نازوں سے پالا ہے میں دیکھ رہا ہوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں خدا ان بچوں کے سروں پر ان کے ماباک کا سایہ سلامت رکھے خدا کسی بچی پر یہ وقت نہ لائے کہ اس کا چوبیس برس کا بھائی سامنے موجود ہو اور اس کی موجودگی میں اس کے رخصار تماشوں سے نیلے کیا جا رہے ہوں وہ بچی جسے حسین نے نماز شب میں مانگا ہے کہ پروردگار ایسی بچی دے لے جو نہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں جس کے بغیر رہ سکوں اور ایک ایسا موقع آ جائے کہ تو اسی بچی کے ذریعے میرا انتحان لے لے کوئی ہے ایسا حسین جیسا کتنی محبت ہوتی ہے بچوں سے ماں کو بھی اور باک کو بھی ذرا سے خراش آ جاتی ہے ماں باک طلب جاتے ہیں لیکن حسین کو سلام کرو کہ مانگ ہی رہے ہیں اس لیے تھا کہ اس بچی کی عذیت کے ذریعے تو میرا انتحان لیتا جا صرف حسین کا انتحان سکینہ کی وجہ سے نہیں بلکہ سکینہ کا بھی انتحان تھا بابا کی جدائی سے بابا کی فرقت سے وہ بچی جو کبھی زمین پہ نہ سوئی ہو جو کبھی اپنے ماں کے سینے پہ بھی نہ سوئی ہو کہ جب ماں کے سینے سے اٹ جائے بابا کے سینے سے اٹ جائے تو علی اکبر اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں کبھی کسی کی گود میں کبھی کسی کی آغوش میں وہ بچی کبھی خاک پہ سوئی ہی نہیں اس بچی کا تو بستر ہی بابا کا سینہ تھا اب سوچو جس وقت حسین جا رہے تھے رابی یہ لکھتا ہے جب جناب سکینہ کی حیات لکھنے والوں نے حیات لکھی ہے تو کہا جیسے جیسے سکینہ کی عمر پہ وہی تھی دو برس دھائی برس یہاں کا تو بچہ بڑا جندی باشعور ہو جاتا ہے نا علی محمد کے گھر کے بچے تو کہا کہ بابا کو نماز پہتا ہوا دیکھتی تھی کہ بابا فجر کے بعد گھر آ گئے اور مسلح بشا دیا ہے مستحبات کے لیے کبھی زہرین کی مستحبات کبھی مغربین کی مستحبات تو کہتی تھی کہ پتہ ہوتا تھا کہ اب بابا آ کے مستحب عدا کریں گے تو پہلے سے بابا کی جانماز بچھا کے کھڑی ہو جاتی تھی یہ چھوٹی سی بچی اور اس کے برابر میں چھوٹی سی اپنی جانماز بھی کہ جب بابا مسلح پہ کرے ہوں گے میں اپنے بابا کے ساتھ نماز عدا کروں گی آج بھی تو تم یہی اسی طرح بچوں کی تربیت کرتے ہو نا کہ ساتھ میں ایک چھوٹی سی جانماز بچھا دیتے ہو جیسے تم سجدہ کرتے ہو ویسے بچہ سجدہ کرتا ہے جیسے رکو تمہارا ویسے ہی بچہ رکو کرتا ہے تو یہ سکینہ کا شعور تھا کہ خود بابا کی جانماز کے برابر میں اپنی جانماز بچھاتی تھی اور جب بابا آ جاتے تھے تو خوش خوش بابا کے ساتھ نماز بڑھتی تھی تو اب جناب فضہ روایت کرتی ہے کہ حسین جو رخصت آخر کو سلام کر کے گئے کہ یا سکینہ یا رقیہ یا زینب یا ام کلزوم یا رباب علیکنہ منی السلام یا فضہ تم پر بھی سلام کہتے ہوئے چلے گئے اور اب تک واپس نہ آئے تو بی بی فضہ کہتی ہیں چونکہ اثر کا وقت ہو چکا تھا تو سکینہ پہلے سے جانماز بچھا کے کھڑی ہو گئیں بابا کی جانماز کے برابر میں اپنی جانماز بچھا لی نہ معلوم بابا کب آ جائیں اور نماز پڑھیں میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں گی تو بابا تو نہ آیا لیکن آواز یہ ضرور آ گئی اللہ قتل الحسین و بکربلا حسین کا گلہ کٹ گیا حسین کا سر نوکے سنہ پر آ گیا لیکن میرے عزیزو جس وقت حسین نقصت آخر کو کہ کے چلے اور سکینہ کو اپنی آغوش میں اٹھایا تو آخری جملہ یہی کہا تھا سکینہ اب اپنی ماں کی آغوش میں سونا اب اپنے ماں کے سینے پر سونا سکینہ نے ایک جملہ کہا بابا آپ کو پتا ہے امہ کے سینے پہ ہمیں نین نہیں آتی بابا آپ جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ مقتل کی طرف جا رہے ہیں تو بابا نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا یہ کہتی رہی سکینہ حسین نے نن نن رخصار چھومے اور بس یہ کہہ کے زینب کی آغوش میں دیا کہ سکینہ اب یوں بسر کرنا جیسے یتین بچے بسر کرتے ہیں جیسے یتینوں کی زندگی ہوتی ہے ویسے زندگی بسر کرنا سکینہ کو کیا معلوم یتینی کس بلا کا نام ہے ارے جس وقت حسین کا سر نوکے سنا پر آیا سکینہ کے تماشے لگے دامن میں آگ لگی کانوں سے گوش بارے چھنے تو بابا سے تو نہ کہا ایک بار فراد کا رخ کر کے کہا چچا عباس کیا یتینوں کو کمچے مارے جاتے ہیں کیا یتینوں کے دامن میں آگ لگائی جاتی ہے کیا یتینوں کے گوش بارے چھینے جاتے ہیں اس بچی نے بڑے مسائب سہے ہیں میرے عزیزوں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آنسوں نہ آئیں پرواہ نہ کرنا مجھ سے کہا ہے بانی مجلس نے کہ آج مسائب بھی بھی سکینہ آئی کے پرنے ہیں تو کم از کم آپ کی آوازیں تو بلند ہو جائیں شرمایہ نہ کرو اس لئے کہ یہ گریہ انسان کو نرم دل بناتا ہے انسان کو لطیف القلب بناتا ہے اگر کوئی عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر روے گا تو وہ کسی اور کے شانے نہیں کاتے گا جو علی اکبر کے زخمی جگر پر رو چکا ہو وہ کسی چوان کو مارے گا نہیں جو سکینہ کے زخمی رکسار پر رو چکا ہو وہ کسی بچی پر تشدد نہیں کرتا اس لئے رونا رکھا گیا ہے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو اس لئے آوازیں بلند ہو جائیں دو چار جملے کہوں گا اور اس کے بعد آپ کے لئے دعا ہو جائے گی بچی ہے چار برس کی لیکن مسائب ہے پہاو جیسے مسائب ہے صدیوں کے کبھی تماشے کھا رہی ہے کبھی کرتے میں آگ لگ رہی ہے کبھی گوشواریں چھن رہی ہیں بچی کو رونے کی اجازت بھی نہیں ہے ارے مسیبت تو سب سے بڑی یہ ہے کہ جس ناتے پر بچی کو بچھایا گیا ہے اسی کی ناتے کے برابر میں وہ نیزہ چل رہا ہے جس میں بچی کے باک کا کٹا ہوا سر ہے بار بار بچی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی ہے اور گھڑ گھڑ کر روتی ہے اس لئے کہ جب چیخ مار کے روتی ہے تو شمر آگے بہتا ہے اور بچی کے پھر رکسار پر تماشے لگتی ہے بچی سے کہا گیا خبردار اگر چیخ کے روئی تو قافلے سے الگ قید کر دیا جائے گا لیکن جب گیارہ محرم کو میرے عزیزو یہ قافلہ جا رہا تھا قید ہو کر تو حسین سب سے یہ کہہ کے گئے تھے بہن زینب میری بیٹی سکینہ کا خیال لکھنا امہ رباب سکینہ کا خیال لکھنا امہ کلزوم سکینہ کا خیال لکھنا سیدے سجاد بہن کا خیال لکھنا ڈاوی کہتا ہے میں نے دیکھا گیارہ محرم کو سب قید ہو کے جانے لگے جس بی بی کی نگاہ ہے تو وہ سکینہ کی طرف امہ رباب ہیں تو سکینہ کو دیکھ رہی ہیں زینب ہیں تو سکینہ کو دیکھ رہی ہیں سب سکینہ کا خیال لکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ بچی بڑی قیمتی ہے اس بچی سے ان کو بڑی محبت ہے کہتا ہے میرے دل میں یہ آیا کہ میں ان پر ظلم آؤ اور بہاد ہوں جس ناقے پر بی بی زینب بیٹھی تھی بی بی زینب کی آغوش میں سکینہ بیٹھی ہوئی تھی بچی کی ننی ننی کلائیاں بندی ہوئی تھی زینب کے ہاتھ پسے پشت بنے ہوئے تھے جب دیکھا کہ اس بچی سے بڑی محبت ہے تو عمر شاہد نے کہا ایک الگ اونٹ کو بلواؤ ایک الگ ناقے کو بلواؤ ایک برہنہ پشت والے ناقے کو بلوایا گیا جس پہ کوئی مسند نہیں ہے جس پہ اماری نہیں ہے جس پہ کجاوہ نہیں ہے جس پہ پردہ نہیں ہے ایک برہنہ پشت والے ناقے کو اونٹنی کو ملائیا گیا اب سکینہ کو ایسے جدہ کیا کہ زینب کی آگوش سے کھیچتے ہوئے بچی کو اٹھایا اور بچی کو اس برہنہ پشت والے ناقے پہ بٹھایا نہیں بلکہ بچی کے شکم کو ناقے کی پیٹ سے باندھا گیا رسی سے باندھا گیا اور اب کافلے کو تیزی سے دوڑایا گیا بس ایک آواز آ رہی تھی بھئیہ سجاد میرا سینہ چھل رہا ہے میرے سینے میں زخم ہو رہے ہیں ارے سائل ان سے کہو اب نہیں روں گی مجھے اپنے پاس بلالو بچی پر یہ سلم ہو رہا تھا کوئی نہیں تھا بچی کی داد رسی کرنے والا ارے آج رو کر دو سکینہ کی داد رسی کر دو کہ بی بی ہم وہاں ہوتے تو اپنی جان فیدا کر دیتے کم از کم تمہاری آوازیں بلد ہوتے ہوتے شام کے تید خانے تک تو بہت جائیں کہ بی 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 بہت عرصہ ہوتایا تمہاری زیارت کو عربین پر نہ آسکے اے بی بی ہمارے آسوں کا نظرانہ قبول کرو اور بی بی اجازت مل جائے کہ پھر سے تمہارے دروار میں آئے اور پھر قید خانے میں آکے گریہ کریں آخری جملہیں تقریر کے قتم ہو گئی گفتگو شام کی عورتیں کہتی ہیں کہ ہم روز قید خانے کے دروازے پہ آ جاتے تھے وہاں یہ بچی پہلے سے موجود ہوتی اور اپنی کہانی بیان کرتی تھی اے شام کی رہنے والی عورتوں ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں ہم رسول کے گھرانے والے ہیں ہم علی و زہرہ کی اولاد ہیں اس سے میرا بابا بڑی محبت کرتا تھا اس سے میرا چچا بڑی محبت کرتا تھا ہمیں لوٹ کے گھیر کے مار دیا گیا ہمارے خیمیں جلا دیئے گئے بچی روز کہانی سناتی تھی روز عورتے آکے شام کو بیڑھ جاتی تھی ایک دن کہتی ہیں شام کی عورتیں آج ہم نے جلدی جلدی اپنے کاموں کو نمتایا آج ہم نے اپنے بچوں کو بھی آغوش میں لیا تاکہ اپنے بچوں کو جا کے اس بچی کی کہانی سنائیں کہتی ہیں ہم سب مشتمع ہو کے آج جو قید خانے کے دروازے پہ آئے تو آج بچی وہاں موجود نہ پہلے تو روز بچی پہلے سے موجود ہوتی آج جو ہم گئے تو بچی نہیں تھی ہم نے باہر سے آواز دی سکینہ ہم آگئے اے بی بی ہم آگئے اے بیٹی دیکھو ہم آج اپنے بچوں کو لائے ہیں کیا آج اپنی کہانی نہ سناؤ گی کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی تو کہتے ہیں کہ بچی کی آواز تو نہ آئی زنجیر کی جھنکار کی آواز آئی ایک زنجیروں میں جھکڑا ہوا قیدی آیا روتے روتے کہا ہے شام کی عورتوں جو بچی روز کہانی سنا دی تھی وہ ظالم کے ظلم سہ سہ کے اب اس دنیا سے جا چکی ہے ابھی قید خانے میں قبر بنا کر آ رہا ہو اس بچی کو اسی کرتے میں دفنا کر آ رہا ہو جس کرتے سے لہو بہ رہا ہے بار اللہ غم حسین میں بلند ہوتی بھی ان آوازوں پر رہم فرما بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما جتنے حاضین عباس مومن ممنات فرش عزا پر بیٹھے اس سے پہلے کہ فرش عزا سے اٹھیں ان کی دعاوں کو قبول فرما لے پروردگار اماری عزین عوادت کو شرف قبولیت کے آلہ درجوں میں جگہ عطا فرما جہاں جہاں مومنی مومنات آباد ہیں جس جس خطے میں بھی خصوصیت کے ساتھ جن خطوں میں ظلم ہو رہا ہے پروردگار تمام مومنی مومنات تمام شیعان حدر کررار تمام ماتمداران حسین ابن علی کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما موسیقی